السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکمال احمد صدیقی اور بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سستے ہوتل چاہیے اور اچھی کیٹیگری میں چاہیے یعنی صفائے سترائی بہت سارا اچھا محول ہمیں ملیا اور پیسے بھی کم ہوں تو دیکھیں شیٹل سرویس کی ہوتلز کا ہم اقصر زگر کرتے ہیں کہ یہ رینج میں کم ہوتے ہیں اور فیسلٹیز ان میں ساری ہوتے ہیں اب شیٹل سرویس کیا ہوتی ہے میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو شیٹل کا مطلب جو ہوتا ہے کہ آپ ہوتل سے بہار نکلتے ہیں تو جو واکنگ ڈسٹینس ہوتا ہے کسی بھی ہوتل کا حرم سے وہ اتنا ہوتا ہے کہ تقریباً آپ کو دیکھر کلومیٹر تک ملتا ہے دو کلومیٹر بھی ہوتا ہے باس کا زیادہ بھی ہوتا ہے تو اب اگر آپ کا ہوتل جو ہے وہ دیکھر کلومیٹر پر دو کلومیٹر پر ہے تو آپ کے ہوتل کے بلکل باہر شیٹل موجود ہوتی ہے یعنی بس موجود ہوتی ہے جس میں آپ سوار ہوتے ہیں اور وہ بس آپ کو حرم تک لے کے جاتی ہے تو نورمل یہ ہوتا تھا کہ حرم کے قریبے ایک پارکنگ میں نہیں ہوئی تھی وہاں جا کر تمام کی تمام بسیں رکھتی تھی اور اپنے زائرین کو وہاں پر اتار دیتی کبوتر جوک کے ساتھ یہ سٹاپ بنا ہوا تھا مگر اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے اور یہ صورتحال گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی ہے اور وہ تمام زائرین جو شیٹل سیرویس میں سفر کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو میں بلخصوص بنا رہا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ کانون لاغو کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی ہوتل کی شیٹل ہو وہ کدائی پارکنگ میں جا کے اپنے زائرین کو اتار دے گی یعنی کدائی پارکنگ سے مراز ایک بہت بڑا گراونڈ ایک بہت بڑی جگہ ہے تمام بسیں کسی بھی ہوتل سے آ رہی ہو چاہے وہ اکانومی کا ڈگری کا ہوتل ہو چاہے وہ تھری سٹار کا ڈگری کا ہوتل ہو چاہے وہ فائیو سٹار یعنی وہ کو مکہ ٹائپ ہوتل ہو چاہے وہ سیون سٹار ہوتل ہو اس کی شیٹل نکلے گی ہوتل سے اور کدائی پارکنگ کے اندر آپ کو آ کے اتار دے گی کدائی پارکنگ میں آپ اتار دیں گے بلکل آپ کے سامنے گورنمنٹ کی بسیں لائن سے لگی ہوں گے جو فوری طور پر ون بائی ون نکل رہی ہوں گی آپ ان بسیز میں سوار ہوں گے اور ان بسیز میں سوار ہونے کے بعد آپ اتریں گے سیدھا کلاک ٹاور کے نیچے یعنی کہ اتر جو کہ بلکل برابر میں کلاک ٹاور کے نیچے کی جگہ ہے کافی بڑی وسیل جگہ ہے وہ ٹرنل کے بلکل سات وہاں آپ کو وہ بس اتارے گی اور بہ آسانی وہاں اترنے کے بعد آپ ایک سے ڈیڑھ منٹ کے درمیان میں حرم کے اندر موجود ہوں گے یعنی ایک کے بعد دوسری بس میں آپ کو سوار ہونا ہوگا تو اب اگرچہ یہ بات میں سوار ہوں گے اس میں دشواری ہے اس میں پریشانی ہے لیکن ایک آسانی جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پودر چوک پہ اتارا جاتا تھا تو آپ کافی چلنا پرتا تھا لیکن جب آپ بیسمنٹ میں اتر رہے ہیں وہاں پر نیچے کی زینب کلاک ٹاور کے بلکل نیچے اب آپ کو زیادہ چلنا نہیں پڑھ رہا یہاں چلنے کی بچت ہو رہی ہے لیکن بارحال یہ ایک ازمائش ہے کہ بھئی ایک بس سے اتر کے دوسری میں آپ کو چڑھنا پڑ رہا ہے لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت یہاں یہ ہے کہ اکثر لوگ ٹریول ایجنٹس کو جو ہے نا کارٹیک کرتے ہیں کہ بھئی یہ ڈبل چٹل کا کیا سین ہے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بس ہو رہے گی لیکن یہاں تو ڈبل بس کا سین ہے تو دیکھیں اس میں ٹریول ایجنٹس کی ہوتل انتظامیہ کی کسی شرکے کی کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے کسی کی بھی کوئی اس میں جو ہے نا وہ لینا اور دینا نہیں ہے یہ معاملہ ہے ٹوٹل سریف اور سریف حکومت کے جانب سے حکومت اس پروسس کو کب تک جاری رکھتی ہے نہیں پتا جس دن حکومت نے ختم کر دیا یہ شٹل زبارہ اپنے سٹاپس پر اتارنا شروع کر دیں گی حکومت کا پروسس ہے حکومت سعودیہ کی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی کی نہیں سنتے ہیں ان کی اپنی چلانی ہے ان کو اپنے طریقے سے چلنا ہے یقینی طور پر انہوں نے کچھ نہ کوئی سوچ کر اس سلسلے کو ابھی جاری کیا اور کب تک وہ جاری رکھتے ہیں یہ بھی نہیں پتا کب اسے ختم کریں گے یہ بھی نہیں پتا لیکن فی الحال جتنے بھی لوگ شٹل سرویس میں سفر کرتے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ دو شٹلز میں سفر کریں گے کی مثال کے طور پر میں شٹل سرویس میں جس ہوتل پر کام کرتا ہوں وہ ہے ہی بہجرہ سکس تو تقریبا ہی بہجرہ سکس سے ان دونوں شٹلز کو گروس کرتے ہوئے آپ کو سات سے آٹھ منٹ کا درمیان لگے گا حرم شریف تک بہت جائیں گے اور دو منٹ وزید بہت رکھیں تو دس منٹ کے سراؤنڈنگ کے اندر آپ حرم شریف کے اندر پہنچ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہی کیا میں سمجھتا ہوں جنہوں بس میں چڑھنا اور اتڑنا ہی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بس میں یہاں سے چڑھیں پھر وہاں اتریں پھر دوسری میں چڑھیں پھر دوسری سے اتریں لیکن دیکھیں اس بات کو بھی سمجھئے کہ ٹریولی جنسیز بھی مجبور ہیں ٹھیک ہے وہ پھر آپ ہی نہیں یعنی صرف پاکستانی ظاہرین ہی نہیں آپ اگر بغور وہاں دیکھیں جو لوگ وہاں سفر کر رہے ہیں جا رہے ہیں ان دنوں میں کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے ظاہرین یا وہ کسی بھی ملک سے آئے ہیں کتنا ہی زیادہ پیسہ دے کر آئے ہیں اگر وہ شیٹل کی کسی ہوتل میں رکھوے ہوئے ہیں جیسے وہ کو مکہ فائیو سٹار ہوتل ہوئے ہیں اس کی شیٹل میں رکھ جاتے ہیں آتے ہیں سفر کرتے ہیں تو ایسی شیٹل بھی اتنی بڑے بڑے ہوتل بھی وہ مجبور ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اچھا پریشانی اگر میں دیکھوں تو پریشانی ہوں سمجھنے کے تھوڑی بہت ہے بلکل ہے تو دینائر نہیں کرنا چاہیے پریشانی ہے تھوڑے بہت لیکن اس سلسلے میں آسانی ہیں اور میں اپنی اگر بات کروں یعنی ہبا حجرہ سکس نام کا ایک ہوتل ہے ہمارا اپنا ہوتل ہے اس میں ہم کام کر رہے ہیں میرے ظاہرین محرم سے سفر کر رہے ہیں محرم العرام سے سفر کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ شٹل والا ابھی شروع ہوا ہے سپٹیمبر میں ٹھیک ہے ناگست کے انڈ میں اور سپٹیمبر میں تو الحمدللہ کسی کو شکایت نہیں ہوئی یہ تمام لوگ مطمئن ہیں یہ ایک تیز بالکل واضح ہے اور کلیر ہے ایک دو حباب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ ڈبل بس کا جاگہ تک کریں یعنی وہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ بھئی ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہمیں اتڑنا اور جڑنا باتا ہے جب ان کو سمجھایا گیا ہے تو ان کو بھی یہ بات سمجھ آگئی کہ یہاں پر ٹریوال ایجنٹس اور ایجنسیز مجبور ہیں ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ سعودی حکومت اپنی پالیسیز اپلائے کرتی ہے تو پھر اسی طریقے کا محاملہ ہوتا ہے پھر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ وہ شٹل سرویس آج کل یعنی ان کرنٹ ڈیز میں دو دار چوبیس کے اندر اس طریقے سے کام کر رہی ہے کہ ایک شٹل آپ کو اتارتی ہے اور پھر وہاں سے آپ دوسری شٹل میں جو گورنمنٹ کی جانب سے ہوتی ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا شرکے سے یا ہوتل سے وہ ہوتل کی شٹل نہیں ہوتی بلکہ وہ گورنمنٹ کی شٹل ہوتی ہے اور وہ آپ کو لے جاتی ہے چھا مکت المقرم ہے ٹونٹی فور سیون یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے علاوہ یہ کہ آزان ہو جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پھر وہ شٹل بن کر دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں اس ٹائم کے اندر اگر آپ نماز کے ٹائم میں کہیں ہیں پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور نماز آپ جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ بھی دس منٹ لے گیا آپ کے نماز کے فوراں باسے پھر دوبارہ آپریشنز شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سلسلہ شٹل سرویس کا اگر آپ پھر جانا چاہتے ہیں شٹل سرویس کے اندر تو اس چیز کو آپ منتظر نہ رکھئے گا اس کے علاوہ ہم بوکنگز کر رہے ہیں جاری ہے بوکنگز اور سلسلہ چل رہے ہیں کام کا اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں بلخصوص ہمارا آفیس کراچی میں چار آفیسز ہیں پاچ کام بنانے جا رہے ہیں تو کراچی کے حباب جو آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ